ہیلو فرنڈز آج کا ٹوپک وی نیرمان ادیوگوں کی عوستیتھی کو پربہاویت کرنے والے کارک یعنی کوئی فیکٹری کہیں پر لوکیٹ ہے تو اس کے پیچھے کیا کارن ہو سکتے ہیں جب بھی آپ کسی ادیوگ کو دیکھتے ہیں کہیں پر بھی چاہے بھارت کے اندر مہراشتر کے اندر آپ سوتی بستر ادیوگوں کو دیکھتے ہیں یا نیو یورک کے اندر کیمرہ ادیوگ کو دیکھتے ہیں یا سویجرلینڈ کے اندر گھڑی ادیوگ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر کچھ ایک فیکٹر جرور کارے کرتے ہیں کہ اس ادیوگ نے اس جگہ کو کیوں چنا ہے انہی فیکٹرز کی آج چرچہ کریں گے تو سب سے پہلے یہ ہے جان لیتے ہیں کہ اس وی نیرمان ادیوگ کا کیا مطلب ہوتا ہے یا وی نیرمان شبد کا کیا ارث وی نیرمان شبد کا سابدک ارث یدی ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ سے بنانا اور یہ پرکریا ہجاروں سالوں سے چلیا رہی ہے اس کا اتحاس دیکھیں تو جیسے ادیوگ نے سب سے پہلے یعنی کسی پتھر کو تکھا کیا تھا تو اسے ہاتھ سے ہی تکھا کیا تھا اور ایک اوزار کے روپ میں اس کا پریوب کیا تھا تو اتحاس تو وی نیرمان شبد کا بہت پرانا ہے آج مسینوں سے وی نیرمان کیا جاتا ہے اور اب تو بہت جالا جٹل مچینیں آ چکی ہیں جو ہی بہت ہی جلدی سے اور بہت ہی اچھے اچھے اپکرن تیار کرتی ہیں لیکن ایک چیز بھی نیرمان ادھگوں کے اندر ایک ہی صدحانت پر یہ کارے کرتے ہیں ان کا صدحانت یا مکہ مقصد ایک ہے کہ کسی وسطو کو جتنی زیادہ بار کسی پدارت کو جتنی زیادہ بار پیورتیت کیا جائے اس کا ملے اور اپیوگتہ اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے تو اس صدحانت کے انسار تین چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے ایک تو ہوتا ہے یوں بھی کچھا مال یا ارد کچھا مال ان کو دیا جاتا ہے اس کو ہم نے پریورتیت کر کے نیا پدارت نئی وسطو بنا دینی ہے پھر جیسے ہی ہم نیا پدارت اور وسطو بناتے ہیں اس کا ملے اور اپیوگتہ بڑھ جاتی ہے جیسے ہم نے وسطر پہن رکھے ہیں ہو سکتا یہ اون کے ہیں یا کچی کپاس کے ہیں لیکن کپاس کی اتنی ویلیو نہیں تھی جتنی کی ان وسطروں کی ہے تو کیا کارن ہے کہ ان کے اندر پریورتن ہو چکا ہے اور تیسرا کتنا زیادہ پریورتن ہم کرتے جاتے ہیں اس کا ملہ قیمت ہے جو وہ ہے اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے تو ان تین ادھار بھوت چیزوں پر کوئی بھی ایک وینیرمان ادھوگ کاریک کرتا ہے پھر وینیرمان ادھوگوں کے لیے الگ الگ دیسوں میں الگ نام پرچلیت ہیں انگلینڈ کے اندر وینیرمان ادھوگوں کا مطلب ہوتا ہے فیبریکیشن وہیں آپ جرمنی کے اندر چلے جائیں گے تو وہاں پر ان کا ارث ہو جاتا ہے منوفیکچر یا وہی زیادہ طریقے سے وستروں سے سمندت منوفیکچرنگ کہتے ہیں تو الگ الگ دیسوں کے اندر الگ الگ ان کا نام ہوتا ہے لیکن مقصد سبھی کا ایک ہے تو اب ہم اس کی ہم نے دیکھ لیا شابدیک ارث اب ہم دیکھتے ہیں کہ اوستی تھی اس کی لوکیشن کو کون کون سے فیکٹر کنٹرول کرتے ہیں پہلے ہم بھگولک کارک دیکھیں گے بھگولک کارکوں کے اندر پہلا ہے سکتی کے سنساندل سکتی کا اطلب یہاں ارجہ ہے کسی بھی ادیوک کے اندر جو بھی مشینری ہے اس کو چلانے کے لیے ہمیں ارجہ کی آفشکتہ ہوگی ارجہ آج سیدی ہم سترمین اٹھارویں اٹھارویں ستابدے کی بات کریں تو بجلے کا آوشکار نہیں تھا تو تب جو بھی مشینیں تھیں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی وہ سٹیم انجن سے بھاپ سے چلائی جاتی تھی یا جل شکتی کا پریوک کیا جاتا تھا کہ اوپر سے جل گر رہا ہے اور نیچے ٹروائن ہے وہ گھوم رہی ہے اس سے پھر ارجہ مکت ہوتی ہے ارجہ بنتی ہے تو پہلے جتنے بھی آپ ادیوک دیکھیں گے تو ان کی مجبوری تھی کہ وہ جہاں بھی شکتی کی اس انساندن ہے وہیں پر انہیں لگایا جائے گا اس کے بعد جیسے جیسے کوئلے کا اوپیوک بڑا تب کوئلے کے جو کے اندر ہیں ان کے نکٹ ادیوگوں کی ستھاپنا ہونے لگی یوروپ کی مہان جو کوئلہ پیٹی ہے اسے ادیوگک پیٹی بھی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں پر کوئلہ ہے وہیں پر ہم ادیوگ لگائیں کیونکہ ہمیں کیا چاہیے شکتی چاہیے پھر اس کے بعد بجلی کا جیسے ہی آویسکار ہوا تب ان سٹیم انجن کے پاس ان کے پاس جیسے زیادہ تر ادیوگوں کو لگانے کیا شکتہ نہیں رہ گئی تھی بجلی کے جلم بیلم بی لائن ہے وہ پوری دیسوں کے اندر تو فیل چکی ہیں پارسینڈ بہت زیادہ ہو چکا ہے تو اب کیا ہے ادیوگوں کی جو ستھیتیاں ہیں وہ پراشین پرمپراغت طریقوں سے ہٹ کر نئی چیزوں پر ستھاپت ہونے لگی ہیں پیٹرولیوم کا عوشکار ہوا ہے پیٹرولیوم کا ہم نے کشل پریوک کیا ہے اس سے پھر بہت زیادہ ماترہ کے اندر ارجہ ہم جنریٹ کر رہی ہیں پھر بھی شکتی کے ستھانوں کا حالانکہ یوز تو ہے کس ستھان پر ہم لوگیٹ کریں گے جیسے پوروی کناڈا کے اندر اتنے زیادہ ستھان نہیں ہے کوئلہ نہیں ہے تو وہاں پر جل شکتی آز بھی کام کر رہی ہے یہی کچھ جو یوروپیہ دیس ہیں ان کے اندر بھی یہی ستھیتی ہے تو سکتی کے زیادہ آج بھی میٹاپون ہیں لیکن اب طریقے بدل چکے ہیں اور جہاں ہم نے انہی طریقوں سے بھی لینے ہم لگے ہیں تو ہم کس ستھان پر کیول یہ ہے دیکھ کر اب اتنے دیگ نہیں لگا سکتے کہ وہاں پر شکتی ہے یا نہیں شکتی ہم خود وہاں پر لے جا سکتے ہیں تو بڑے بڑی جنریٹرز کا بھی ناویسکار ہو چکا ہے تو پہلے میٹاپون رول تھا اب اتنا دیکھ نہیں ہے پھر دوسرا ہے کچھے مال کی اپلگتا پرتیک ادیوگ کا جو ہم کہیں بیس میٹیریل ہوتا ہے یا بیک بون ہوتی ہے کچھے مال ہوتا ہے را میٹیریل ہوتا ہے اس کے بغیر ادیوگوں کی ہم یوں کہیں سنکلپنا ہی نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ ہمیں کچھ بنانا ہے تو بنانے کے لئے ہم کس سے بنائے ہم تو کچھ تو چاہیے تو اس کے لئے پھر کچھے مال کی اپلگتا سونشت ہوتی ہے آز کل حالانکہ کچھے مال کے بھی بہت زیادہ پریورتن اس کے اندر ہو چکے ہیں کسی ادیوگ کا تیار مال ہو سکتا ہے کسی دوسرے ادیوگ کے لئے کچھا مال ہو آز تو سیتھیاں بہت جتل ہو چکی ہیں لیکن پراجن سمیہ میں جہاں پر کچھا مال اپلبد ہوتا تھا وہیں پر ان کی ستھاپنا کی جاتی تھی جیسے آز تو ایسے ابھی بھی ایسے انیک کچھے مال اس پرکار کے ہیں جن کے کے اندر وزن بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو کچھے مال کے روپ میں جب استعمال کیا جاتے تو اس میں بہت تھوڑی بستو نکل کر سامنے آتی ہیں تو اس لئے انس کا محتب آز بھی اتنا ہی ہے اس لئے یہ ایک پردھان کارک ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا یدی ہم کہیں کہ سب سے بڑا کوئی کارک یدی ہمیں ڈھونڈنا ہو کچھا مال ہے اور نہیں بھی کچھ ادیوگ ایسے ہیں جو کی فٹلوز ہوتے ہیں جو کی بہت کم کچھا مال ہلکا کچھا مال پریوب کرتے ہیں تو ان کے لئے اتنا زیادہ محتب کچھے مال کا نہیں ہے پھر بھی چنی ادیوگ ہے سیمنٹ ادیوگ ہے کچھ ادیوگ ہے ان کے لئے کچھا مال کا محتب زیادہ ہے ان میں وزن بہت ہوتا ہے اور ان کے لئے دور ان کے کارکھانے ستھاپت نہیں ہو سکتے تو کچھے مال کی اپلبتہ کے پاس ہی انیک کارکھانے ستھاپت آج بھی کیے جاتے ہیں اس کے بعد اگلا ہے شرم یا انگلیس میں کہیں ہم لیبر فورس آج کل حالانکہ مشینوں کا بہت زیادہ اوٹومیشن ہے وہ ہونے لگا ہے مشینیں اپنے آپ کارے کرتی ہیں سویچالیتی انتر آگئے ہیں پھر بھی ہم شرم کے محتب کو نہیں نکار سکتے ہیں خاص کر سستے شرمک پرتیک ادیوگ کے اندر چاہیے ہوتے ہیں تو گھنی آبادی والی دیسوں کے اندر ادیوگوں کا جو محتب ہے وہ بڑھ رہا ہے کیونکہ انہیں سستہ شرم ایسا بھی خرچ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بہار سے آتے ہیں دیکھیں پھر بھی شرم آکر ست کرتا ہے ادیوگوں کو آج ستی بستر ادیوگ وکاسی دیسوں کے اور ستھانانتریت ہو رہے ہیں یوروپ سے امریکہ سے اس کا کیا کارن ہے کیونکہ ان دیسوں کے اندر سستہ شرم پرچور ماترہ کے اندر اپلبد ہے یا کئی ستھانوں پر جو کشل شرمک ہیں وہ ادیوگوں کو ایکسپینڈ کرتے ہیں جیسے نیو یارک کے اندر جو فوٹوگرافی کیمرہ ادیوگ ہے وہ ایک ویسے ستھان پر وہاں پر شروع ہوا اور انہیں جو کشل شرمک تھے جو کی اس لائن کے اندر بہت زیادہ آگے تھے انہوں نے وہاں پر بڑی ماترہ کے اندر پلائن کیا تو پورا شہر کے شہر اب تو وکسط ہونے لگے ہیں سویجر لینڈ کا گھڑی ادیوگ ہے وہے بھی اسی طرح کا ہے یا ایمسٹرٹم میں روٹرڈم میں بھی انیک پرکار کے ادیوگ ہیں وہ وکسط ہونے لگے ہیں اس کے وال شرم کی ہی بدولت اور انیک شرم ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ایکشل شرمک چاہیے ستی بستر ادیوگ ہے کپڑا ادیوگ ہے یا کاغذ ادیوگ ہے لیکن کئی ادیوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کام زیادہ مشینوں سے ہوتا ہے تو سرم ایک مہتپونٹ کنٹینٹ ہوتا ہے اس کے اندر اس کے بعد پریوہین کے سادن پریوہین کے سادن بھی الگ الگ طرح سے کارے کرتے ہیں جدی سمان کچھا مال یا تیار مال ہے وہ بہت زیادہ ہلکا ہے تو اسے وائیویان کے دورہ صدور دیسوں کے اندر بھیجا جا سکتا ہے بھاری چیزوں کے لئے آج بھی جو جل مارگ ہیں اس کا پریوک کیا جاتا ہے چاہے ندیوں کے اندر مہا ساگروں کے اندر زیادہ ماترہ کے اندر زیادہ کوانٹیٹی میں مال سپلائی کرنا ہے تو ریل پریوہین اس کے لئے اپیوکت ہوتا ہے پریوہین کے سادنوں کی اپلیب دتا نشچت ہی سونشت کی جانے چاہیے کچھے مال کو لانا ہے تیار مال کو لے کے جانا ہے لیبر کو لانا لے جانا یعنی انیک پرکار کے کارے پریوہین کے دورہ سونشت کیے جاتے ہیں سنچالت کیے جاتے ہیں پھر جل آپ ارتی جل تو پرتیک انڈسٹری کے اندر چاہیے یا پرتیک انڈسٹری کے اندر تو بہت زیادہ جل کی آشکتہ ہوتی ہے تو جل کی برابر آپ ارتی کی جانے چاہیے پھر آتا ہے بازار کہ کیا بازار وہاں پر اپلپد ہے ادیوگوں کے اندر ادیوگوں ہونے والے وستویں ہیں دودھ ہے ماس ہے آئسکریم ادیوگ ہے یہ سب بازاروں کے اندر ہی ستاپت کیے جاتے ہیں تاکہ جلدی سے جو بھی تیار مال ہے اتفادت مال ہے اس کو بازاروں کے اندر بیچا جا سکے تو بازار کی اپنی ایک مہتہ ہوتی ہے تو یہ ہو گئے کچھ ایک بغولک کارک آرتھک کارکوں کے اندر بھومی اتنی جانا مہتفل نہیں ہے کیونکہ اب تو بہت چھوٹی بھومی کے اندر بھی ادیوگ لگائے جا سکتے ہیں پہلے جو مشینے ہوتی تھی خاص کر سٹیم انجن ان جوانوں کے اندر جو بہات سے یا کوئلے سے جو چلتی تھی بھی مشینے بہت بڑی ہوتی تھی اور کام بہت تھوڑے کرتی تھی آز مشینے بہت چھوٹی ہو چکی ہیں لیکن ان کے کارے دکشتہ بہت اچھادہ ہو چکی ہے تو بھومی مہتپون ہے لیکن اتنی زیادہ مہتپون نہیں ہے پونزی اس کے اندر سروادک مہتپون جو رول ادا کرتی ہے کیونکہ پونزی کے بغیر جو ہم پورا آفریقہ مہادیب دیکھیں پونزی کے بغیر وہاں ایک سنسان مہادیب اند مہادیب کہا جاتا ہے تو وہاں پر سبھی چیزیں ہیں جلہ پورتی ہیں پریوین کے سادن وکسٹ ہیں شکتی ہیں کچھا مال ہے شرم ہے لیکن کیا نہیں ہے آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں پھر اس کو پروندن یا سنگٹھن اس کا کیسا ہے ادیوگ کو چلانے کے اندر آج تو بہت بڑی بڑی جو انٹرنیشنل کمپنی ہے اس کے بہت جیدہ اچھے سنگٹھن ہے امیزن ہے فلپکارٹ ہے جو پوری بشاو کے اندر اپریٹ کرتے ہیں اپنی اپنی چیزوں کو تو سنگٹھن بھی مہتپون ہوتا ہے پھر ادیمی اچھے ادیمی بنائے جا رہے ہیں تو ادیوگ اپنے آپ ہی بڑھتے جاتے ہیں تقنیقی کارکوں کے اندر بیگیانک اور پرابیدھک دکستہ دیکھی جاتی ہے کیا جو لوگ ہیں وہاں پر ستھانیہ لوگ ہیں پھر وہ کیا بہت زیادہ گریب ہیں یا اچھے پڑے لکھیں بیگیانک درستی کون کے ہیں تو وہ جالا ادیوگوں کو اپنائیں گے وہ ادیوگوں کا مہتو سمجھیں گے تو اس لیے بیگیانک اور پرابیدھک دکستہ راتی مہتوکون ہے پھر راجنیتی کارک ہوتے ہیں سرکار کی پروتساہن نیتیاں کیسی ہیں سرکار کیا کر رہی ہے وہاں پر ازادی کے بعد ہم نے دیکھا انیس سو سن تالیس کے بعد بھارتی سرکار نے جو اپنی پروتساہن دیا اور خاص کر ویدیسوں کی سائطہ سے بھارت کے اندر بڑی ماترہ آگے اندر ادیوگوں کے لگائے خاص کر روس سے امریکہ کی سائطہ سے تو سرکار کی نیتیاں دیکھی جاتی ہیں ادیوگوں کے اندر پھر ٹیکس کتنا تھوپ رہی ہے سرکار انیس سو اکیانوے کے اندر اداری کانڈ کی نیتی کے اندر ہم نے دیکھا کہ بھارت نے اپنے درواجے کھول دیئے اور ویدیسی لوگوں کہا کہ آپ آئیے دیوگ ستاپیت کریے تو اس سے بھارت کی ایک ارثویہ اوستہ کو کہ نیا جو بوشٹ ہے وہ ملا تو سکاری نیتیاں مہترپورن ہے اس کے بعد اعتحاسک کارک اعتحاسک کارکوں کے اندر یدی ہم بھارت کے اندر رہی ادارن دیکھیں تو پاکستان سے جو سرنارتھی آئے تھے خاص کر سیالکورٹ سے جو آئے تھے انہوں نے لدیانہ کے اندر کھیل کھیل کود جو سامگری بنائی جاتی ہے میرٹ کے اندر کھیلوں کا سمان تو اتر بھارت کے اندر یہ دو بکشت شہر جو ہوئے ہیں یہ کیا ہوئے ہیں اعتحاسک کارکوں سے ہی ہوئے ہیں یعنی سرناتھیوں نے وہاں پر شہر ایسے بسا دیئے یا سہروں کا وکاس ایسا کیا کہ پرسد ہوگے کھیل کود کے سامانوں کے لیے اسی طرح ویکتیگت کارک راجستان کا بڑھلا پریوار اور انہیں پیلانی کو ایک دھارمک سانسکریتی کو سیکشک نگر بنا کر رکھ دیا ہے سکشہ کا بہت پرسار وہاں پر کیا ہے تو پیلانی ہے یا ہینری فورٹ نے امریکہ کے سیئٹل کے اندر وہاں پر ڈیٹرویٹ نگر کو وہاں پر جو فورٹ کمپنی کا وہاں پر جو مکھیالے ہے وہاں پر پورا نگر ہی بسا دیا ہے تو کئی بار ویکتی اپنی پسند کی جگہوں کو چنتے ہیں اور وہاں پر ادیوگ وکشت کیے جاتے ہیں ویکتیوں کے دوارا تو یہ تھے بھی نرمان ادیوگ اس کی افستیتی کو اپر بھاویت کرنے والے کارک تو ایک ایک ٹوپک کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے اور کچھ ایک ادھارن دینے ہیں دھنے واد